اللہو 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 فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمَنْ صَلَاتِ اِنْسَاؤُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ یہی نماز اتنی اہمیت آ رہی ہے نا آج تو گویا میں نے اہم ترین پیغام نماز کے حوالے سے دے دیا لیکن قرآن اسی نمازی کو کنڈم بھی کر رہا ہے اور اسٹائل ایسا آئے کہ غلط نیت رکھنے والے اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھایا یزید نے فائدہ اٹھائے کی نہیں اٹھائے یہ شراب پیلو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ وَحِلُ لِلْشِعَرِبِ نماز نہ پڑھنا ہے کیونکہ قرآن میں آیا کہ وَحِلُ لِلْمُسَلِّ نمازیوں کے لیے وَحِل ہو یعنی تباہی عذاب ہو برمانی آئیسی آیت آگے یہ آیت کس کے لیے آئے یہ اس نمازی کے لیے آئی ہے جس کی نماز میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ قرآن اس کی نماز کو قبول کرنے کو تیار نہیں خالی یہ نہیں ہے کہ تیار قبول نہیں کر وہ عذابِ خدا تباہی اور بربادی کی خبر دے رہا وہی نماز یہ قرآن نے کہا اللہ سے مدد لینا ہے نماز پڑھنا وہی نماز پیغمبر نے کہا میری شفاہ چاہیئے تو نماز پڑھنا وہی نماز ابراہیم نے ملکوتِ آسمانی پر شیعوں کی علامت نماز پڑھنا وہی نماز گیاروے امام نے اس زمین پر مومن کی پہچان نماز پڑھنا وہی نماز کے ابراہیم ابن طلاع ابن عبید اللہ کو چوتھے امام نے کہا کہ جب تک یہ نماز ہے ہم جیت رہیں وہی نماز لیکن کوئی ہے ایسی خرابی اس نماز یا ہے بے نمازی کے لیے نہیں وہ سب سے اہم جو چیز یہ امام کا جملہ بھی کہ نماز کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے حرام مال مالِ حرام یہ بہت بڑی ٹیٹنیکل خرابی ہے جو میں نے کل کہا تھا نا کہ گھر میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے گھروں میں جو میں نے یہ پراملم پائے اب اس کی حدیث تو بہت مشہور ہے جو ابھی میں نے جملہ کہہ دیا نا من اقلا لقمتن من الحرام جو ایک لقمہ حرام کا کھائے چالیس دن نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے آج درمیانے تقریر میں آیت آئی تھی اللہ سے مدد دعا ہی ہوتی ہے نا چالیس دن قبول ہے یہ نہیں کہا کہ چالیس دن یا چالیس سال حرام کھاؤ تو نمازیں ٹھکرائے جائیں گے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں یہ ہرٹ کا پرابلم کیا ہوا کہ آپ نے بہت بہتیاتی کی ہوگی بہت سارے مرقن کھانے کھائے ہوں گے ایک دن میں نہیں دس سال پانچ سال پندرہ سال یہ آپ کی جو ایٹنگ ہیوٹ ہے نا کئی سالوں کی اس کے نتیجے میں یہ پرابلم ہوا بیماریوں میں ایک دن دو دن میں سوائے وہ پوٹیشن سائنائٹ زہر کے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن آپ کھائیں اور ختم مگر نماز مگر حرام کا لقمہ وہ چیز ایک لقمہ حرام کھائے نماز غلط نہیں ہوئی قبول نہیں مینیفٹ نہیں دے رہے چاریس دن ایک لقمہ اور جس کا پورا پیک ہی حرام سے بھرا اچھا آپ یہ جملہ جوڑ لیجئے اس جملے سے جو آشور کے دن پڑھا جاتا کہ آقا حسین نے یزیدیوں کو دیکھ کر کہا تھا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے اس لیے آج تم میدانے کربلا میں میرے سامنے آئے میرے مخالب پر لقمہ حرام نماز اور روزہ اور دعا چھوڑیں تشمن امام بنانے والی چیز یہ لقمہ حرام یہ اگر پیٹ میں جا رہا تو میں نے کہا رہا کہ مجھے نماز کب ایغام نہیں دینا میں سمجھ رہا ہوں کہ شارجہ میں کہ یہ تحصیل حاصل ہے لوگ عمل کر رہے ہیں ہاں جو عمل کر رہے ہیں وہ کو دراصل شاباش دینا تھی کہ دیکھیں آپ کتنی اہم عبادت پر عمل کر رہیں جو اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ رسول کے یہاں بھی پسندیدہ آسمان پر بھی آپ کی پہچان سمیر پر بھی آپ کی نشانی لیکن پھر یہ دیکھنا کہ یہ مال حرام خطرناک چیز ہے کتنی مال حرام مال حرام کی خطرناکی کو دیکھیں مال حرام کی خطرناکی کو دیکھیں